بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے القادر والا میں ہمیشہ آپ کو پہلے القادر کی کیس کا کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں آج ساتھوں گواہ کا جرہ ہو رہا تھا یہ وہ کیس ہے جس میں بھی ایک سپیسپک گواہ آیا اور وہ سپیسپک گواہ فینانس افسر ہے القادر کا اس نے کوٹ میں ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ اس کیس میں نہ سرکار کا نقصان ہوا ہے اور نہ ہی خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اس کیس میں سے لیا ہے اتنا ہی کیس ہے سرکار کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک بہانہ ہے ان کو پرشر ڈالنے کے لیے ایک کیس ہے جس میں خان صاحب اور خان صاحب کی میسس کے خلاب بشرا بی بی کے خلاب ایک بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے تاکہ ان پر پرشر ڈالے اور کمپرومائز پر مجبور کرے لیکن الحمدللہ خان صاحب کا ایک ہی کہنا ہے کہ میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے میں جب تک رہوں گا اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ کڑے ہو کے میں نے جینا ہے اور میں آخری بال تک لڑوں گا یہی خان صاحب کا پیغام ہے الحمدللہ بہترین حالت میں سب سے خان صاحب کی یہ درخواست ہے کہ ڈٹے رہے ہم اپنی منڈیٹ واپس لینے کیلئے برپور کوشش کر رہے اب انشاءاللہ بائی الیکشن آرہے بائی الیکشن میں بارہ پروینشل اسمبلی کی الیکشنز ہے پنجاب میں تین کی ہے کے پی کے میں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے پورے پاکستان میں ان سب کیلئے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب جلسوں کا انعقاد کرے گی انشاءاللہ جلسوں میں مروت صاحب بھی جائیں گے اور سارے کینڈیڈیٹوں سے درخواست ہے کہ وہ متعلقہ ڈی سی کو اور متعلقہ ٹی ایم اوز کو درخواست دے دے تاکہ وہاں سے ہم پرمیشن لے لے اور انشاءاللہ برپور کمپین کریں گے اور برپور جلسے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے میں بھی سپیشل جلسہ ہوگا خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اس کا انوان ہوگا کے دی آٹھ سو چار کی رہائی انشاءاللہ تعالیٰ کے پی کے میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس کی ڈیٹ کا انعقاد بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں کیا جائے گا خان صاحب کے طرف ساتھ سیاسی معاملات بھی بھی بحث ہوئی ہے سیاسی معاملات میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ناؤنس کر دوں انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں ہمارا پارلیمانی لیڈر میاں اسلم صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب ہی وہ آپس آئیں گے بہت جل آئیں گے وہ اپنا فعال رول پلے کریں گے سینٹ کے الیکشن پہ بھی بات ہوئی ہے خان صاحب سے آپ لوگ انہیں دیکھا کچھ کیسز ایسے ہیں جس پہ لٹیگیشن شروع ہے وہ لٹیگیشن کے پیش نظر ہمیں اس میں توڑا سا ترمیم کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کنڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے ہیں اس کے ساتھ ایڈیشنل ہم نے اناؤنس کرنے پنجاب میں ظلپی بخاری صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے اور ظلپی بخاری صاحب کنڈیڈیٹ ہوں گے لیکن اگر کوئی اس کی اپیل میں فرق پڑتا ہے تو پھر ہم نے اناؤنس کیا ہے خان صاحب نے ہمارا کنڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ علامہ راجہ ناصر صاحب ہمارے پنجاب سے کنڈیڈیٹ ہوں گے اسی طرح باقی سارے جو کنڈیڈیٹ کرنے ہیں ان کے لیے یہی درخواست ہے کہ کل وہ سارے کے سارے کنڈیڈیٹ پنجاب میں وڈرا کریں گے سوائے علامہ ناصر صاحب کے اسی طرح کے پی کے میں دو نام کی ایڈیشنز ہیں ایک ہے فیض الرحمان صاحب جس کا پہلے بھی نام اناؤنس ہوا تھا اور دوسری طرف ہمارے یود کا پریزیڈنٹ بڑا افعال رول ادا کیا ہے ڈاکٹر شفقت آیاز یہ دونوں ہمارے کنڈیڈیٹ ہوں گے جو لٹیگیشن کے ویو میں یہ بھی کنڈیڈیٹ ہوں گے باقی سب سے درخواست ہے کہ وہ کل اپنے اپنے کیسز جو نامنیشنز فام ہے وہ وڈرا کر لے اس کے ساتھ جو ٹیکنو کریٹ کی سیٹ ہے اس پہ ہمارا کنڈیڈیٹ ہے آزم سواتی صاحب اور ان کے نامنیشن فام کلیر بھی ہوئے باقی کا اناؤنس کیا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمانے اناؤنس کرنے آج ہمارا نورالحق قادری صاحب کنڈیڈیٹ ہوں گے اس کے علاوہ باقی سارے کنڈیڈیٹ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سارے اپنے نامنیشن فام کل وڈرا کرے کہ وہ وڈراول کی ڈیٹ ہے اور یہ کنڈیڈیٹ انشاءاللہ وہاں اپنے مقام پہ کڑے ہوں گے اور انشاءاللہ کنٹیسٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم یہ ایک بات واضح کرنا چاہتے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے میں نے یہاں کہا تھا کہ ڈونللو نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آج بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے ڈونللو نے ایک اپیشل سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس اپیشل سٹیٹمنٹ میں اس نے اس بات کا تقاضی کیا ہے اور اس طرح امپریشن کریئٹ کی ہے ایزب کی نہیں اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور نہیں اس میٹنگ میں انہیں وہ کنٹنٹس بتائیں جو عصد مجید صاحب نے اپنے سائفر میں لکھ کے پاکستان بیجے تھے اس لیے اس لیٹر میں یہی کنٹنٹس تھے کہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیرنس ہوئی ہے اسی کے بنا پہ اس کا ڈیمارج بھی کرانے کا کہا گیا اور پروٹسٹ کرنے کا بھی کہا گیا تھا یہ ایک سے دو مرتبہ زیادہ دو مرتبہ انہوں نے کمیشن کمیٹی کے سامنے ایڈمٹ کر لیا تھا اس لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ عصد مجید آگے آ جائے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے دوبارہ اس کا عیادہ کرے کہ ان کے درمیان اور ڈانل لو کے درمیان جو الفاظ کا اتبادل ہوا تھا دونوں کے درمیان اس نے جو ورڈ لکھے تھے وہ کہے کہ کیا ڈانل لو نے یہ الفاظ کہیں ہیں یا نہیں اگر ایسے یہ پھر کنگریشنل کمیٹی کنگریشنل کمیشی پروسیڈ کرے گی اگینسٹ ڈانل لو کہ ڈانل لو نے غلط سٹیٹمنٹ وہاں دیئے اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ عصد مجید اپنی سٹیٹمنٹ میڈیا کے سامنے آ کے کہے کہ اس کے درمیان اور ڈانل لو کے درمیان ورڈنگ کے کیا الفاظ کا تناظر ہوا تھا تاکہ جوام جانے کہ وہ الفاظ کیا تھے اگر امران کان کو اڈیالہ جیل میں کچھ ہوا ان کی زندگی کو خطرہ ہوا تو اس کی ذمہ دار فوجی قیادت ہوگی انہوں نے باقیتہ نام لیے ہیں آرمی چیپ کا ڈی جی آئی ایس ای کا اور ڈی جی سی کا کیا آپ کی جو اعتدال پسندی ہے آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم معاملات کی بہتری چاہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی معاملات ہیں وہ بہتر ہوں آج بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ آپ کی جو پالیسی ہے اس کی مخالبت نہیں ہے نہیں دیکھیں وہ ہم ہر حال آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم نے کہا بھی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا لیکن ہم نے بوائی کارٹ کی طرف نہیں گئے ایم آس ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے کترو اٹھ پروٹیسٹ اور درنے کی طرف نہیں گئے بھر پھر بھی ہم آگے کی طرف پڑے جہاں تک خان صاحب کی زندگی کا اور اس کی سیکیورٹی کا ہے تو دیکھو یہ پرماؤنڈ کنسیڈریشن ہے ایک سے زیادہ مرتبہ رانا صنع اللہ نے اپنے کا کیا اور رانا صنع اللہ ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو ختم ہونا چاہیے لاسٹ ٹام بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ آپ رہیں یا آپ رہیں گے یا آپ رہیں گے الحمدللہ عوام نے تو اس کو مینس کیا ہوا ہے لیکن ہم اس کو بڑا سیریس لی لیتے کراچی میں بھی درخواست دیئے اس کے خلاب فی آر کا پشاور میں بھی دیئے اسلامباد میں بھی دیئے لیکن اب جن کی حکومت ہے وہی لوگ ان کو بچا رہے اس لیے ان کی فیملی کی طرف سے جو اندیشہ ہوا ہے جو تا تین نام انہوں نے دیئے بلکل یہ ضروری ہے پہلے بھی ایسے نام آتے رہتے ہیں خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور جو بیسکری موسٹ پاورپل لوگ ہیں اس لیے انہوں نے اس تناظر میں رکھا کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان لوگوں پہ آئید ہوتی ہے اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہیں کہ ایسے اررسپانسیبل سٹیٹمنٹ جو ایسے لوگ دیتے ہیں یہ منع کر لے کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی زندگی پہ ایک سے زیادہ مرتبہ ٹیک ہوا ہے اور ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ مذہب کی طرف رنگ دے رہے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ مذہب کے آڑ میں ان پہ ایک اٹھیک کروایا گیا ہے اس لیے یہ میٹر بہت سیریس ہے کہ اگر اتنے پاورپل آدمی آ کر کہ کول عام پبلک ٹی وی پہ چلوائے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے پھر وہ لوگ جن کے جس کی کسٹری جن کے پیش نظر ہے اور موسٹ کے مور پاورپل لوگ ہیں اس لیے خاندان کا یہ یہ مطالبہ آئے انہوں نے بشاہ بی بی نے بھی کہا کہ جس طرح سابقہ فوجی افسران کے نام دی اب وہ اپنے عدو پر موجود نہیں ہے تو اسی طرح کبھی عمران خان کہتے تھے میر صادق میر جعفر آج اس طرح کی لینگویں ان کی بھی تھی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے ضمیروں سے بات نہیں کرنی تو کیا اداروں کو دوبارہ مشانہ بنائیں نہیں دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا بے ضمیروں کے تب ہی تو انہوں نے کہا ہے کہ اداروں میں جو لوگ ہیں وہ بے ضمیر ہیں نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے بات وہ اداروں سے بات نہیں کرنی ایسی بات کرنے کی بات نہیں ہوئی بے ضمیروں کا انہوں نے سرکار کے طرف اشارہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف ہے کیونکہ جس نے سٹیٹمنٹ دیئے ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہم ان کے طرف جائے تو وہ اس تناظر میں کہا ہے دیکھیں پہلے بھی ان کی فیملی خان صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آتی وہ پارٹی کی بھی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہماری سب کی سٹیٹمنٹ ہے فیملی بھی سٹیٹمنٹ دیتی رہتی ہے ایک میٹر جو خان صاحب کی ذات اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ سب سے پیرماؤنٹ ہے اس لیے ہماری درخواست ہے فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو سائق پیقتدار ہے اور جو موتد برحال کے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ آئید ہو رہی ہے ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ایررسپانسیبل سٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لیں گے کیونکہ ایسے ایررسپانسیبل سٹیٹمنٹ کے جواب میں ایررسپانسیبل سٹیٹمنٹ آنے چاہیے جبکہ ہم کوشش کرتے کہ آگے کی طرف بڑھے تو ایسی سٹیٹمنٹ درمیان میں آ جاتے ہیں اس سے بہت خالات خراب ہو جائیں دیکھیں نہیں بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ہے وہ پارٹی پالسی سمجھے اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایررسپانسیبل سٹیٹمنٹ خان صاحب کی لائیو کے بارے میں کہا گیا اس لیے خان صاحب کی لائیو کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی آئید ہو رہی ہے ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو ترٹ کر رہے ہیں بکاہ ہم سمجھتے ہیں وہ عوام کے جو ریجکٹڈ لوگ ہیں وہ وہی ہیں بیری صاحب یہ بتائیں بشرا بی بی نے آج یہ بتائیں کہ جب وہ سمات کے لیے اڈیل آجیل آتی ہیں تو ان کا جو شہد ہے جو استعمال کرتی اس پہ کچھ ملایا گیا اس سے پہلے بھی قصہ کی چیزیں سامنے آئی تھی تو سمجھتے ہیں کہ بنی گالا میں ان کے زندگی کو بھی خطاعت لائیتے ہیں اور ہم نے ان کو بی بی کو کہا تھا کہ جب ان کو کھانا دیا گیا تھا ان کے صحت پہ بڑا اثر پڑا تھا اس پہ ہم نے پریس کانفرس بھی کرتی پوائنٹ اوٹ کر دیا تھا بی بی کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیتی لیکن جب کبھی دیتی ہے اتنے عرصہ کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو آپ ضرور یہ سمجھیں کہ آلماس دو مہینے ان کے جیل میں پورے ہونے کو آئے اسی وقت جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ سیریس ایشو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ بی بی اس وقت آئیسولیشن میں بی بی کے پاس کوئی گھر پہ نہیں ہے اور بی بی جس کیس میں منکو آرسٹڈ ہے آپ ان کو ذرا دیکھ لیجی گا بی بی کا توشخانہ میں نام نہیں ہے توشخانہ کے لسٹ میں نام نہیں ہے توشخانہ کے پیسے دینے والوں میں نہیں ہے پیسے لینے والوں میں نہیں ہے ٹکس دینے والوں میں نہیں ہے توشخانہ کے جہاں ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کیبنئن ڈیویجن کے پاس اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے الیکشن کمیشن میں جو لسٹ آیا تھا اس میں اس کا نام نہیں ہے سٹیٹ بینگ نے جو ریکارڈ دیا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے الیکشن کمیشن نے جو ریکارڈ دیلاور صاحب کے پاس ٹرائل کے لیے بیجا تھا اس میں بی بی کا نام نہیں ہے یہ تو بلکل بغیر کسی ایویڈنس کا کیس ہے صرف خانصہ پر پرشور ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے اس لئے بی بی کو آئیسولیشٹ کمرے میں رکھا گیا ہے ایک جیل نہیں ہے جس طرح پورا گھر اس کے پاس ہے صرف ایک کمرہ ہے جس کے سارے جو سیشے وہ بند ہیں اس لئے بی بی کے صحت کا ہم اتنا ہی مطالبہ کرتا ہے جس طرح دوسروں کا کر رہا ہے جس طرح بی بی کے جانب سے جس طارگیٹ مضاہمت کا آغاز کیا گیا ہے کہیں یہ طارگیٹ مضاہمت مقامت کے لیے تو نہیں کرتی نہیں نہیں دیکھیں ٹارگیٹ مضاہمت کا بلکل انہوں نے لفظ نہیں کیا اور برون کی ہے اور بات بلکل صحیح ہے کہ خان صاحب کی ذمہ داری آپ سے میں اگر پوچھوں کہ خان صاحب کی لائب کی ذمہ داری اس وقت کس لوگوں کے سپرد ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آ کر یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ کہتا ہے پولٹیکلی ختم ہونا چاہیے پولٹیشن کی لائب ہی یہی ہے پوپ وہ والی جس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ارادے خطرناکے دیکھو وہ ایسا آدمی ہے رانہ سنہ کہ اس کے بارے میں اپنے پارٹی نے کہا ہے کہ وہ بیس بندوں کا قاتل ہے اور اس نے آ کے اس کی صفائی میں کچھ نہیں بولا اس کے اپنے لوگوں نے وہاں مانا ہے فیصل عباد میں کہ یہ اتنے بندوں کا قاتل ہے اتنے الفاظ ہے تو ہم اس سے کیا امید رکھیں بلکل میں ابھی بھی یہ کہہ رہو نہیں دیکھو نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے انہوں نے جس طریقے سے الفاظ استعمال کیے وہ میں الفاظ دور آ رہا ہوں کہ خان صاحب کی زندگی کی اور اس کی سیکیورٹی کی ہم جو سمجھتے ہیں کہ وہ کس کے پاس میں ہم ان سے اپیل کر رہے ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے خان صاحب کے ذمہ داری ہے اس پہ اس کی ریزن یہی ہے وہ لوگ جس سے آپ پروٹیکشن مانگتے ہیں سرکار وہی سرکار کہہ رہی ہے وہی سرکار نے نہیں بولا کہی کسی سرکار کی بندے نے میں سمجھتا تھا کہ انٹیریر منسٹر یا ایڈوائزر ٹو دن انٹیریر وہ اگر آکے اس کی تردید کرتا وہ اسے آسولیٹ کراتا اس کے خلاب کچھ کہتا تو ہم کبھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیتے ہیں لیکن سرکار ون پیج پہ جا رہی ہے اور اس سٹیٹمنٹ اون کر رہی ہے تو پھر سرکار کے علاوہ ہم کہاں جائے ہم کازی فائیسہ صاحب سے یہ امیدیں کرتے رہیں کازی فائیسہ صاحب سے ہماری ایک درخواست ہے کہ جس طریقے سے باقی کیسز چلائیں جس طریقے سے تو ہمیں بھی میرے بارہ میرے باری پینتالیس سال انتظار نہ کرنے دیں ہماری بھی وہاں کیسز پنڈنگیں ان کو بھی آپ اٹھا لیں اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ ان کیسز پہ آپ جلد سے جلد پیسلے ہو اس میں ہماری وہ کمیشن کے لیے بھی کیس پڑا ہوا ہے ہماری بیل کے میٹر بھی پڑے ہوئے ہیں ہمارے جو ڈسکوالیپکیشن والے ایشو ہیں وہ سارے پڑے ہوئے ہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کے عدلیہ انصاب کرے گی شکریہ آپ لوگوں کو شکریہ 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 میں نے آپ کو کہا نا بس آدھر خان یہ تو جیل خانہ جات والے نہیں ہیں جو سرکار جس نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس سرکار کی سٹیٹمنٹ کے خلاف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں یہ لوگ موجود ہیں خان صاحب اس وقت جو بند جیل میں بند ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ میکشور کرے یہ ہماری ان سے ہلتے جائے کہ میکشور کرے ہم رانہ سنہاللہ کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اور خاص کر خاص کر محسن نکوی سے ہمیں کوئی امید نہیں محسن نکوی وہاں موجود تھے یہ نہیں تھے کیئر ٹیکر سٹ اپ کے یہ وہ لوگ لے کے آئے تھے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کمنٹ میں کون لوگ آئے اس لیے یہ لازم ہے کہ وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں زیادہ پاورپل مقتدر حلقے ہیں وہ اس میٹر کو ٹیک اوور کریں اسے ویری سیریس میٹر